السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علی فلام چینل کی طرف سے آج میں آپ دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ فلا شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر پوچھا کہ اس نفرت کا سبب کیا ہے تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا پڑوسی اور اس کے حالات سے بخبر ہوں یہ شخص صرف فرض نماز ہی پڑھتا ہے یہ تو ہر نیک اور برا انسان پڑھ لیتا ہے اس آدمی نے عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ پوچھے کہ اس نے کبھی بھی مجھے فرض نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرتے وضو میں غلطی کرتے یا رکوع و سجود میں کتاہی کرتے دیکھا ہے اس نے کہا نہیں وہ شخص بولا اللہ کی قسم میں نے اس مہینے رمضان کے علاوہ کبھی روزے رکھتے نہیں دیکھا اس مہینے میں تو ہر نیک وہ بد روزہ رکھ لیتا ہے اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ اس سے پوچھے کہ کیا اس نے کبھی مجھے اس مہینے میں روزے کا ناغہ کرتے دیکھا ہے یا میں نے اس کا حق ادا کرنے میں کبھی کمی کی ہے اس نے جواب دیا نہیں اس شخص نے پھر اعتراض کیا کہ اللہ کی قسم میں نے اسے کبھی کسی سائل کو کچھ دیتے ہوئے نہیں دیکھا اور میں نے اسے اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں کچھ خرج کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہے سوائے اس زکاة کے جو نیک اور فاجر سب ہی لوگ ادا کر لیتے ہیں اس نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھے کہ کیا میں نے کبھی زکاة کا مال چپایا ہے یا اسے طلب کرنے والے کو کم دیا ہے اس نے جواب دیا نہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض کرنے والے سے فرمایا اٹھ جاؤ شاید یہ آدمی تم سے بہت بہتر ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ آیا ہم کسی شخص کو اگر برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے اچھا اور سب سے زبردست انسان ہو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ